خافظت رافعہ جو پست کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غرباء تھے ابو دردہ ابو زر ابو حریرہ فقراء فقراء صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے اذا رجت اللہ رجل جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے وَبُصَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنُ اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ فوٹ کر رضا رضا ہو جائیں گے وَكُنْتُمْ عَدْوَاجًا سَلَاسَا اور ان تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گئے والے اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرم ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کا قرب تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَوِيلِهِ اس کی راہ میں جیاد کروگے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے وَسَّابِقُونَ سَابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام بھی آوازیں ہوں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُونٍ وہ تیز لوں میں ہوں گے وَحَمِيمٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَذِلِّمٍ مِنْ يَحْمُومٍ اور سایہ ان کے لئے ہوگا دھوئے کا لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ نَا ٹھَنڈا ہوگا نَا سُكُون مَخْش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلَكَ مُطْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عصائشیں تھیں دنیا کے عیش و آرام تھا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہوں گیا ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجب ہے استبعات کیوں نظر آتا ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ اَفَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو آنتم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ لحمِ مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا وَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَهُ نَعْوِيرٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَسْنُونِ مَسْنُونِ اللَّهِ مَسْتُّوءِ إِلَّا الْمُطَنْفَرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقعہ ہو جانے والی لَيْسَلِ وَقَتِهَا قَازِبَا اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہی ہے خافضت الرافعہ جو پست کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غرباء تھے ابو دردہ ابو زر ابو حریرہ فقراء فقراء صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافضت الرافعہ پست کرنے والی اٹھانے والی اذا رجت اللرد رجن جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنُ اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ فور کر رضا رضا ہو جائیں گے فَقَانَتْ هَبَابُ مُمْبَسَّنُ رضا رضا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے وَقُنْتُمْ عَدْوَاجًا سَلَاسًا اور ان تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جہنمی تھے دوسرے وہ جن کے لئے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لئے دو باد والی دو جنتیں ہیں یہاں اس کی وضاحت ہو وَقُنْتُمْ عَدْوَاجًا سَلَاسًا تم ہو جاؤ گے تین گروہ میں منقسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے ماں اصحاب المیمنہ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے دانے والے کون ہوں گے کس کیفیت میں ہوں گے کس حال میں ہوں گے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے یا یہ شوم کا دفت آتا ہے شومی یہ قسمت جو برا انجام برے انجام والے ماں اصحاب المشْعَمَةِ کچھ اندازہ ہے تمہیں یہ تو دو گروہ ہوگئے وَأَصْسَابِقُونَ اَسْسَابِقُونَ اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کا قرب تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اس کی راہ میں جیاد کروگے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤں گے وَسَابِقُونَ اَسْسَابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نیمتوں والے باغات میں ہوں گے سُلَّتُ من الَوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں صحابِ قُلَ الْاوَّلُونَ وَالْمُحَاجِنَ وَالْسَادِ وَالْلَذِينَ تَمَعُوْهُمْ بِعِسَادِ یہ ہر امت میں رہا ہے ہر قور میں رہے گا اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام میں اس میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہیں اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابِ قُلَ الْاوَلُونَ اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الْیمین وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں بَلَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِعِسَادِ وہ بھی ہوں گے عام صالحین و مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قردی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوگے تعداد میں کم ہوگے بعض میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوگے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِلُمْ مِنَ الْآخرین بعض والوں میں سے تھوڑے عَلَى صَرُونِ مَوْزُونَ وہ جڑائے جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوگے متقعین عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اور اس پر ٹیٹ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے جَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ اور ان پر دردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اُتھے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہٰذا یمان جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوابن واباریق واب خورے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام اور مینہ وقاسم من معین جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا يصدعون آنها اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی ولا ينز فول نہ وہ بہکیں گے نہ بہکی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جو شراب کنینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس پر آدمی جو بہت جاتا ہے وفاقیت ممہ یتخیرون اور بیوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہم سا چاہیں اپنے سیلیکشن پر والا میں تیرین ممہ یشتہون اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو ہرے پسند ہوں گے یہاں پہلی مہور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کام سالل نولول مکنون وہ ہوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موٹی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جزام بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون الولون نے جو قربانیاں دیں جو اصحار کیے جو جان اصحاریاں کی جو صرف روشیاں کی وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وَاسْحَابُ الْيَمِينَ وَاسْحَابُ الْيَمِينَ مَا اصْحَابُ الْيَمِينَ اصحاب الْيَمِينَ وہ کیسے ہیں؟ تمہیں کچھ جلدادہ ہے فی صدر مخبود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وَتَلْحِمْ مَنْدُودٍ اور کیلے تہ بر تہ کہلوں گے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معنوم ہے وَزِلِّمْ مَمْدُودٍ انسَعْنَاهُنَّا اِنشَانُ ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا اَبْكَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں غرباً اتراباً پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یہ اصحاب الْيَمِينَ کے لیے ہوں گے سُلَّةٌ مِنَ الْاوَّلِينَ یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وَسُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الْيَمِينَ ہوئے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُونٍ وَتِیزْ لُومِ ہوں گے وَحَمِينٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَذِلِّم مِنْ يَحْمُونٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھونے کا لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلَكَ مُتْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عسائشیں تھی دنیا کا عیش و آرام تھا وَقَالُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنسٍ عَظِيم اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُنَا دَلَكَ لِمَنْ يَشَاحِنسٍ عَظِيم قَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنسٍ حَظِيم وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرْعَابًا وَعِذَامًا اَيْنَا لَمَبْعُصُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا عَبَاؤُنَ الْاَوَّلُونَ اور کیا ہمارے عَبَاؤ وَعْدَاد جو پہلے گدر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یقین پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُونَ لَعَذَمًا جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمَ اَيُّهَا الضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جتلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لئے تَبْصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب سورہ قاف کے انفاظ یاد کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگو اور جھٹلانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَعَاكِلُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُومِ تم کھاؤگے اس زقوم کے درم سے فَمَالِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونُ اس سے اپنے پیٹ بھروگے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ اور اس پر پیوگے کھولتا ہوا پانی فَشَارِبُونَ شُرْبَدْ عِيمِ اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے برا ہوا جنیز مَعَذُلُهُمْ يَوْمَدْدِينَ یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو ارحمان میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آگیا ترتیب ملٹی ہو گئی اب آگے چلیئے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سنائی اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور میں سے موٹی نکلتے ہیں پہاڑ ہے پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انداز میں سوال کے انداز میں نَحْنُوْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہوگی ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجب ہے استبعات کیوں نظر آتا ہے نَحْنُوْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ رحمِ مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹھی کی تاریخی میں کون یہ بھی آگے آ جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرالہ کون کر رہا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے وہ ابڈامنل وال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جلی ہے تین تین پردوں میں فیض و ماتن سلاس کون تخلیق کر رہا ہے تم تخلیق کرتے ہو تم نے آزا بنائے ہیں وہاں جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں تم نے تو بس و بونت تھی وہ ٹپکا دی تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے یہ سب کچھ تم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اس کا جواب شکھایا ہے جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراں بل انت یا رب پر وردگار تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں یہ ساری کاری گری سنائی مسوری خلاقی یہ سب تیری ہے یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال اس کی ایک توجیح میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آجیز آنے والے تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہمیں زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لئے موت نہیں ہے پھر آخرت نے اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہ ہی ہمارا شعور چلے گا continuity of consciousness وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو متقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا ملے گا یہ دو جو تمہاری زندگی کی ادوار ہیں اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ دیدار سہائی کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس سرح پر تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے علیہ دا دیے جائے گا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر لیکن اس پہ جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ارز کی ہے اور یہاں اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ معین ہی یہ نہیں ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہ ہی نہیں رہتا بدل رہا ہے مسلسل بدل رہا ہے continuous change میں ہے یہ میرے خون کے خلیات عرب ہا عرب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہیں کہ نئے آ جائیں گے it's a continuous process ہماری خال کے اوپر سے جلی فیصلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخل کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخل جو ہیں تو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نے ہی کون سا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا کون سا جسم ہوگا تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ واملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی وہ اپنے اس شعورِ ذات کے ساتھ وہی شعورِ ذات جو ہے وہ منتقی بھی جائے تو نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَحَ گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے وَمَا نَحْنُ مِمَسْبُوْقِينَ اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امثال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَصْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلَ امثال کا لفظہ آتا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یاد داشت میں نے کیا کیا تھا وہ اس کی کنٹینویٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینویس ہے وہ تو وہی ہے جو بیس ورس پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو نبھروں کتنے تغیرات آ چکے اَلَا نُبَدِّلَا مِثَالَكُمْ وَنُلْسِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو اب نہیں جان سکتے تم اس میں اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو عالم آخرہ میں تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان تمہیں معلوم ہے تمہارے بٹی کے اجزاء ہیں اس پر جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ ذروہ سلام جو چوتی ہے قرآن کی وہ وہ ہے کہ جسورہ مومنون میں آیا ہے تو اے انسانو تو اس کو تو جانتے ہو ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو گے نہیں تو کیوں نہیں اقل سے کام لیتے کیوں نہیں نصیت اخص کرتے کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان افرائے تم ماتہ رسول تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈالتے آجاتے ہو دبا کر آجاتے ہو کھیتوں میں انتم تذرعونہو امنہنو داریو کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے بل انتا یا رب کہ یہ نہیں اے اللہ تو گانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا اے صحاب کون لایا کھینج کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب کس نے بھردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے خوئے انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے افرائے تم ماتہ رسول تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نہیں انتم تغراؤنہو ابنہ رزارعون چاہے تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں بن انتا یا رب لہو نشاؤ لجالنا ہتامن ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دے کوئی آفت سماوی آئے کوئی جھکڑ چلے کوئی اولے پڑ جائیں فَذَلْتُمْ تَفَقْقَهُون تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیختیں چلاتے ہوئے اِنَّا لَمُغْرَمُون ہم پر تو بڑا تاوان آگیا ہم نے بیج ڈالا ہم نے خات ڈالی ہم نے یہ کیا سب بڑا مرک ہو گیا اِنَّا لَمُغْرَمُون ہم پر تو بہت بڑا تاوان آگیا بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُون بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے اَفَرَيْتُمُ الْمَالَ لَذِي تَشْرَبُون کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو اَنْتُمَ اَلْقَلْتُمُوهَ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْلُ الْمُزْلُون کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے بَلْأَنْتَ يَا رَبْ یقِنَنَ اے پروردگار تو ہے اتار دے والا لَوْنِسَا وَلْجَالْنَا هُوْ جَا جو نگرم چاہئے تو اسے کڑوا کر دے فَلَوْ لَا تَشْكُرُون تو کیوں شکر نہیں کرتے اَفَرَيْتُمُ الْنَالَ لَذِي تُوْنُ کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْنَانُ الْمُلْشِعُون کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے اُٹھایا ہے اُگایا ہے یا ہمیں اُگانے والے بلند تیار اب دیکھئے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب اَفَرَيْتُمُ الْنَالَ لَتِي تُوْرُون عَلْتُمْ انْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا نَحْنُ الْمُنْشِعُون نَحْنُ جَالْنَا تَسْكِرَتَن وَمَطَعَ لِلْمُقْوِين ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی مطاب یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ بعض سہراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس نے ہوگا ہے تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تصویح کرو پاکی بیان کرو اپنے رب کی اس کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور اس میں جو مزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اب یہ دیکھئے اس اکسی ترتیب میں آخری منمون آ رہا ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ تو نہیں قسم ہے مجھے ان جنگوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں ہمارا سورج بچارہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کرونوں گونے ہیں بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام نشان نہیں رہتا اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب مادوب ہو کر لے جاتا میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعاب ساتھی پہ یہ تو اور شے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے مادوب ہو گئے نئی ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہے ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ بلیک ہولز ہیں اب دی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے فَلَا أُسِمَ بِمَوَاقِئِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ یقیناً چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتا نہیں تھا ستارہ کہاں روبتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقی بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگہ دار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو عقام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردشی ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دین کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے بَمُصْتِفَى بَلَسَانْخِي شِرَاكِ دِیْهَمَا اُوْسْتِ اگر بَعُونَ رَسِينِي تمام بُول آمیست لیکن یہ سائنٹیف ایک فینومنہ یہ کریئیشن آف دی یونیورس یہ اسٹاریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیالوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی ایسکرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ایبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوجن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کھینستان سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی شئے کی ہلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جان دو گے انہو لقرآن کریم یہ قرآن ہے بہت معزت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی سوچو کیا قدر قیمت اس کی سمجھی اس پہ ایک زندگی نہیں اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن نے کہا ہے فی کتاب مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الكتاب جس کے بارے میں پھر سورہ سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بلہو قرآن مجید فی لوہم محفوظ ملوہم محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا يمسہو اللہ المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بلکل پاک مخلوق ہے فرشتے یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے اسے چھوٹے ہیں اس کتاب کو کہ جو فی صحف مکرمت بڑے ہی معزت صحیفوں میں ہے وہ فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت عیدی سفرت ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ کرام جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لا يمسہو اللہ المطہرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوانا جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی جازت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی جازت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لئے وضو دوری رہے ہیں لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جس میں یہ ایک زمنی مضبور ہے فقہاں نے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھولے گا کون لوگ سکتا ہے اسے چھوئے گا غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوٹے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لب لباب ہے اس تک تمہاری دسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو عاصل کرنے کے لئے شرط لازم اس کے اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا ابھی ایک وجود کا مرکز ہے اس لئے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے نہوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لئے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تذکیہ کو آخر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تذکیہ پہلے تعلیم کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ آل امران میں آیا تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں ہے تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی جنہوں نے سمجھ یہ کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کی ہیں ایسے نہیں کی لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تسکیہ باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ اس لئے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں تکبر ہے ہم میں مال ہے ہم میں جا ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقتلال کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھنے ہوں تو دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقْعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَتْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اَفْا بِحَاظَلْ حَدِيثِ اَتْمُ بُزْحِنُونَ اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداحنت کر رہے ہو قصل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راس اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سستی کا معاملہ قصل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں اَفَا بِحَاظَلْ حَدِيثِ اَتْمُ بُزْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّقُونَ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود لکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مثال ان کی جو حامل توراق بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدار نہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ردہ ہو جو اللہ کی کتاب کا حق عدار نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مقادمات فراتوں کی جلدیں اور انسائکل پیڈیا بنتینی کا جو ہے پورا کا پورا لاکت کسی گدھے کے اوپر لات دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا حمل اصفارہ بیسا مثل القوم الذین قذبو بے آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے توراق کو کی انکار تو کبھی نہیں کیا ابھی تک سیرے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عمدی تکسیر یہ ہے جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اب جلی ہے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقزیم ہے حال سے عمل سے وہ تقزیم ہے قول سے ہم قول سے تقزیم نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لئے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تاریم جو آج کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایفنزم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نہ ملوم اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لئے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز ان سے آدمی کے عمر ہو جاتی پیتیس برس چاریس برس لگے وہ اس لیے اس دنیا میں اچھی درہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آف لیویں اوچھا ہو جائے گا اور کیا ہوا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقذیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِسْبَكُمَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالی نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غرفت ہے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے کارسپانڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس سورت میں موجود نہیں ہے یہ اضافی ہے یہ تلقشہ کہنچا جا رہا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے عالم نزع ہے وَأَنْتُمْ هِنَئِذِنْ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہے تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے جان نکل نہیں ہے اس کی جان جو ہے پھسی ہوئی ہے یہاں وَأَنْتُمْ هِنَئِذِنْ تَنْظُرُونَ دیکھ رہے ہوتے ہو بے بس ہوتے ہیں کچھ کل بھی سکتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّا تُبْسِرُونَ ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جان سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کے رعیت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو لَوْلَا تَرْجِعُونَهَا یہ لولا ملے گا یہاں پرا کر فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ فَإِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ لولا ترجعونہا انکنتم صادقین تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لوٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل فیزیشن اور رائل سرجنٹ کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں لوک لو اگر لوکنا ہے کوئی ہے کسی میں دم کہ روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فیزیشن بھی ہے تمہارے نگاہوں سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آرہے ہیں کوئی آئے ہیں لینے کے لئے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْكُمْ وَلَاكِلَّةُ بْشَرُورُ تمہارا وہ پیارا اور لادلا جو جا رہا ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان لٹھا لینی چاہیے ترجعونہا إِنْكُنْتُمْ صادقین ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا اب اس کے بعد وہی تین جو گروشروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بندہ تھا سابقون میں سے تھا آگے بڑھتا تھا فستہ میں کل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاق مال بزنے نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ الْعِيمِ اس کے لئے تو پھر راہت ہی راہت ہے خُشمی ہوئی خُشمی ہے اور جنتِ نعیم اور جنتِ نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ اصحاب الْيَمِينَ میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لئے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگرچہ وہ صحاب قلعہ لمولون جیسے نہیں ان سے کم تر درجے میں لیکن اصحاب الْيَمِينَ میں سے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينَ تو یمین والے دالے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن لکھو وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے عیش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے وَأَمَّا اِنْكَارَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ اَدْوَالِينَ اور اگر وہ تھا اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں دالین بعد میں پہلے جہاں شروع بیان آیا تھا اَيُّهَا دْوَالُونَ الْمُقَذِّبُونَ یہاں اب یہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے بات سیکھ ہو گیا راستے میں کو اختیار کر لے جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جرم وَأَمَّا اِنْكَارَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ اَدْوَالِينَ اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں فَنُوذُلُمْ مِنْحَمِينَ تو اس کی جو توازو ہوگی ابتنائی توازو وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وَتَسْلِيَةُ جَحِيم اور پھر اسے جھوک دیا جائے گا جہنم کے اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے وَكُلْتُمْ ازْمَادًا سَلَا سَا تُبْتُمْ تِلْتِينَ میں تقسیم ہونا ہے تین گروہوں میں فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بس تصبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ دیجئے جب یہ آیت ناظر ہوئی تو حضور نے فرمائی جَلُوْهُ فِرُقُوْئِكُمْ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جو یہ صورت میں دو مرتبہ آیا ہے بارک اللہ لی و لکم فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَصِذِكِ الحَكِيمِ موسیقی